یہ پیاری سی جگہ ہے اب اس کو گوڈ بائی کہنے کا وقت آ چکا ہے قطر میں آج ہمارا لاسٹ ہے اب ہوں جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف ہماری روانگی ہے پاکستان اور دس ایس سو بیٹیفول پلیس بہت کوزی سا یہاں ایسی صوفر پر بیٹھ کے میں اپنے ڈیٹا کوپی کرتی رہی اور ساری چیزیں سو ایٹ و سو گوڈ ٹی وی دیکھتی رہی اور یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزرا اور یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ آتی رہوں گی اگن وزٹ کرتی رہوں گی یہی میں امید رکھتی ہوں موسیقی موسیقی جناب ہم موجود ہیں ہم موجود ہیں شروع کے اگنے این کاتر ایرپورٹ پر آگئے ہمارت ہونی بورڈنگ شوڑنگ کر آگئے اور کیا ہی بردار سسٹم ہے لیکن ہم دن با دن پیچھے ہیں اور دنیا دن با دن آگے بس ایسی جگہوں پہ آکے پھر یہی چیز فیل ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی کمیاں ہیں اور جو بیٹھے میں ہیں انہوں نے لٹ مار کے کھایا ہے ملک کو so it's very sad okay تو جناب یہ یہاں کی جو ہے نا وہ identification ہے اسے فور کی یہ تیڈی یہاں پہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اممہ جا رہی تھی یو کے بہن کے پاس دون کا بیچ میں یہاں پہ کتر تیز سٹاپ تھا تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹیڈی کے ساتھ آپ نے پکچر لازمی بنا لیا ہے تو مممہ نے اس ٹیڈی کے ساتھ پکچر بنائی گی پر ابھی میں نے بھی بنائی ہے اور میں آپ کو دون تصویریں دکھاؤں گی اگر میں مممہ کی تصویر میں جو مل جاتی ہے اپنے پورانے ہار ڈرائیو میں ابھی جو ہے وہ ہم یہاں ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ سامنے ڈیوٹی فری کا بڑا سا سٹور ہے تو ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر کیا کچھ ہے so let's go with me so this is duty free shop اور ہم بھی بڑھ جاتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں در کیا کچھ ہے چوکلیٹس ہیں بہت ساری ساری M&M's ہیں اینی تو 20% off اگر آپ دول ہوں گے تو آپ کو 20% off نہیں لے گا اس چوکلیٹس پر 60% off ہے اور یو جناب یہ جو پرپیوم ہے مجھے بڑی ہی اچھی لگ گئی ہے اور اس کی فیڈنس بہت اچھی ہے یہ 29.90 ڈالر کی ہے باقی آپ حساب لگوا لیں سو یس ابھی ہم ڈیوٹی فری سے باہر نکل گئے ہیں اب ہم اور جگہ یہاں پر ایکسپلور کرتے ہیں کیا کچھ ہے کتنی شاپس ہیں یہاں پر وچیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ شوز بیگز اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں کی شاپس ہیں جناب کتر پہ ادھر ائرپور پہ گھومتے پھرتے ہیں مجھے ہر جب پہ ویڈیو ریکارڈنگ سے منع کیا گیا ایڈون نو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے لیکن جو بھی بڑے بڑے برینڈز کے سٹور ہیں میکپ کے ہو گئے یا پرفیومز کے ہو گئے وہی ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ ہر ایک چیز دیکھنوں کو ملتی ہے ایڈون نو کیا ایشو ہے کس ریزن کی بنیاد پہ جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ایڈون ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آکے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں سو ییس ایڈ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں میں نے کتر کو بلکل بھی جو ہے وہ کیمرا فرینڈلی نہیں پایا سو میرا ایکسپیئنس تو اچھا نہیں رہا اور باقی ولوگرز نے کس طرح سے ریکارڈنگ کیے لیکن میں نے پھر بھی کوشش کیا جتنا کچھ میں آپ کو دکھا سکتی تھی میں نے دکھایا ہے موسیقی جناب یہاں پہ یہ بڑی بڑی سکرینز لگی ہوئی ہیں اگر آپ کھو جاتے ہیں آپ کو اپنی فلائٹ کی انفرمیشن لینی ہے یا کچھ بھی آپ کا گیٹ کونسا ہے تو ساری انفرمیشن یہاں پہ لے سکتے ہیں فرکزمپن ہم گیٹس کا پوچھتے ہیں پھر ہم یہاں پہ شوپس ریسٹورنٹس ٹوائلنٹ کرنسی پریئر مطلب جس بھی حوالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیئے یہ دیکھیں تو آپ ساری انفرمیشن یہاں پہ لے سکتے ہیں پھر بیگج کا ہر چیز کا گیٹس کا یہ دیکھیں ساری انفرمیشن یہاں پہ پھر آس کے نائجینٹ اگر اور بھی کچھ نہیں سمجھا رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر ہم فرکزمپن ٹوائلٹس کا پوچھتے ہیں تو یہ ہمیں ٹوائلنٹس کی ساری انفرمیشن مل رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ ہیں یہاں سٹیر چڑھ کے آپ یہاں دو منٹ کی وکنگ پہ یہاں دو منٹ کی وکنگ پہ اس طرح سے شاپس کا پوچھیں گے تو شاپس کا بھی آ جائے گا ایڈیڈاس کا اپل بیوٹی سٹور ٹھکٹ ایسسریز لے یہ ساری کہاں کہاں ہے بر بری کی شاپ سب کچھ لکھا ہوگا ہے کہ اگر ہم پہ جاتے ہیں بر دیکھنا ہے ہوں کہاں سلا شاپس بیعتا ہے تو نہیں دیکھیں تو باشکhein تی کے لئے در اک!, پہ کل کر لیا لائم بیئر باریوارز فیشر تو یہ سارے اس کے بارے میں رکھا ہوں so this is really good مطلب میں یہ والا experience کر کے حیران ہوں کس طرح آپ کا e-scan ہوتا ہے آپ اپنا پاسپورٹ اپنا ٹکٹ کس طرح سے scan کرتے ہیں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا آپ اس طرح خود کر لیتے ہیں and then you have this big screens اور this is so amazing to explore and you're going to experience this all and I wish and I hope کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو لیکن بس ہمارے ملک میں کھانے والے بیٹھ ہیں کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اتنا زیادہ کہا جاتا ہے کتری عرب کے بارے میں کہ یہ ایسے ہیں ویسے لیکن ملک کو انہوں نے دیا ہے یہاں کی امام کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں پھر اگر اپنی عیشہ کر رہے ہیں تو مرضی ہے ان کی امام کو تو نہیں انہوں نے تکلیف میں رکھا ہوا لیکن یہاں پھر اپنی عیشہ کر رہے ہیں جناب اب ہم جا رہے ہیں اپنے گیت کی طرف کیونکہ ہماری پہلے پہلے پہنچ پجے کی فلائٹ تھی لیکن اب چار پجے کی ہے تو ہم بس اب اپنے گیت کی طرف جائیں گے تو بس یہ میں نے آپ کو دکھا دیا جو کچھ تھی اب یہ اثر ہو رہی ہے توزان ہو رہی ہے اللہ و طوالہ اللہ و طوالہ اللہ 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 جا رہے ہیں اپنے گیت کی طرف اللہ اسے گیت باب ہم وہ اللہ سو اللہ 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 ہم اللہ اپنے ساتھ دیکھے جا رہی ہوں and I will cherish that ہمیشہ جب بھی میں اپنے vlogs دیکھوں گی اچھا لگے گا جائے yes انشاءاللہ پھر آنگی دوبارہ یہی پہ ہمیشہ جا رہے ہیں لینے میں بیٹھنے اور ہماری باپسی ہے and yes I'll show you میری وینڈو سیٹ ہے وہاں سے میں آپ کو سارے نظارے دکھاؤں گی اگر دکھتے ہیں تو ہماری بڑھ چکے ہیں لینکے اندر اور یہ ایکونومی بلس ہے جو کٹانز ہے یہ صرف ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ایکونومی اور ایکونومی بلس کو یہاں پہنے دیگہ بھی اگزیکٹیں بھیысنس کلاس نہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں ہے میں نے یہاں پہنے پہنے پہنکا ہے یہ پہنے پہنے پہنکا ہے اور اس کے علاوہ ہم بیٹھ کریں اور ہمیں تھوڑی سی دیر میں ہماری شوئے پر قرآن ہوگی اور اور کیلئے انشاءاللہ دو ہنٹے 45 منٹ میں لاہور پہنچے گے دراہی مہربانی اپنے حفاظ کی برس پاندے دشت کی پوشٹ ٹی بی رکھیں کھانے کی میز بس کر لیں اور سرکی کے پردے کھلے رکھیں تمام الیکٹرونک آلان اور موبائل فون پاندے کی اپلائی پورٹ کرنے کیونکہ اس کے سمان سے جہاز کے نیلیگیشن اور کمیٹیکیشن کے نظام کو تاثر ہو سکتا ہے البتہ یہ آلان اور موبائل فون سے گورٹ کے بعد ہفاظ کی برس پاندے کی نشانات پر ہوتے سے لے کر لیکن کیلئے ہفاظ کی بیشن کے نشانات روشن ہونے تک استعمال کیا جا سکتے ہیں اس بات کا اتناف کرنے کے آپ اپنا درسی سامان ہیٹ ٹریک میں ہفاظ سے رکھ چکی ہیں پی آئی کی تمام پروازوں پر ہفاظ کو روشی بشپورٹ الیکٹرونک سگرپ کا استعمال بکن ہو ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کا سفر آراملے اور خوشکوات بزرے گا شکریہ اوکے تو جناب پی آئی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پاکستان انڈرنیشنل ائر لائنز ہے جو کہ میں نے آپ سنا ہے کہ یہ پرائیوٹ ہو رہی ہیں آپ مجھے اپنی کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ جب میں ابھی جب قطر گئی تھی اور وہاں سے کیونکہ میں نے جو ٹکٹ کیا ہوا تھا وہ پی آئی میں کیا ہوا تھا کیونکہ قطر ایرویس میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا جن ڈیٹس میں مجھے جانا تھا تو میں نے پی آئی سے بکنگ کی تھی اور پی آئی کے جو جہاز اس وقت ار رہے تھے اس میں بزنس کلاس نہیں تھا بلکہ ایکونامی اور ایکونامی پلس تھا اور یہی ہوا میرے ساتھ بھی کہ ایکونامی کی جو بس آگی کی جو چند سیٹیں ہوتی ہیں جو کہ چار یا چھے سیٹس ہیں ان کو انہوں نے ایکونامی پلس کیا ہوا ہے اور ایکونامی اور ایکونامی پلس میں صرف کرٹنز بیچ میں ہے جو کہ فرق رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو تھوڑا سا لیک سپیس زیادہ مل جاتا ہے اور تیسا یہ کہ آپ کھانا تھوڑا مل جاتا ہے اچھا سا لیک آپ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو پانی سرف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو آکے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس منیو میں یہ ہے اور یہ ہے اور آپ کیا کھانا چاہتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کھانے کے بعد پھر وہ آپ کو سویٹ بھی دیتے ہیں چائے بھی دیتے ہیں سو یس تھوڑے سے لوازمات کہہ لیں زیادہ ہیں لیکن باقی ایس ایچ کوئی خاص فرق نہیں ہے ایکونامی اور ایکونامی پلس کا اور دوسری جو سب سے ہی ڈرسٹرابنگ بات میرے لیے تھی جو میں نے محسوس کی قطر ائرپورٹ پہ آپ کو پی آئے کا یا پاکستانی کوئی عملہ نہیں ملتا ہے آپ کو وہاں پہ نیپالی ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ انڈینز ملتے ہیں جو کہ پی آئے کی بورڈنگ کروا رہے ہیں اور مطلب ایٹ وز ریلی سیڈ ٹو سی مطلب میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتی ہاں ای ریلی وانٹ وزید انڈیا وانڈے اگر مجھے کبھی بھی چانس لگا تو ملازمی جاؤں گے اور انڈیا میں بہر بہت اچھے دوست بھی ہیں جو رہتے ہیں اور سرین اگر سے بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں تو میرا جو ایکسپیئنس رہا ہے وہاں کے لوگوں سے جن کے ساتھ میری باتچیت ہے تھرہو شوشل میڈیا تھرہو مائی فیس بک اور انسٹرگرام اکاؤنٹس وہ بہت اچھے لوگ مجھے ملے ہیں لیکن میں نے جو رویہ محسوس کیا ہے کسی انڈین کا قطر ائرپورٹ پہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ جو ہے وہ ڈسکور قطر کا عملہ ہو جو کہ انڈینز اور فلپائنی مکس ہیں یا پھر وہ پی آئی کی بورڈنگ کروانے والے انڈینز ہوں باقی نیپالی واس گوڈ سو یس اٹھ واس نوٹ گوڈ ایکسپیئنس فور می اور ان کا رویہ اور وہ جس نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ کسی ملک کا نام دیکھ کے یا گرین پاسپورٹ دیکھ کے آپ اگر ایسا رویہ رکھتے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک یہ بات ہمیں اپنے مانگ میں رکھنی چاہیے کہ ایٹھ دے اینڈ وی آل آر ہیومن بینگ اور ہمیں یہ فرق نہیں رکھنا چاہیے اچھا جی اب ہمیں یہ روشنے نظر آنے لگ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ میں کوئی ایسا ویڈیو بنا ہوں جس میں میں پورے قطر کا اپنا ایکسپیئنس مطلب سم اپ کروں سارا ایک ہی ویڈیو میں جس میں میں ویزا پروسس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستانیز ویزا آن آرائیول قطر کے لیے تو وہ میرا کیسا ایکسپیئنس رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا میرے ساتھ یہاں پر ٹپس جو کہ اگر آپ قطر ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ لازمی دیکھنی چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ اس پہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک پرابر سم اپ کر کے ایک ویڈیو بناؤں گی اس پہ جس میں میں ساری انفرمیشن ایٹ کروں گی اور آئی ہوپ آپ کو میرا جنری پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آگیا ہے تو لائک شیئر کومیل سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور اپنا فیڈبیک دینا مک بھولے گا پھر ملتا ہے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے پھر ملتا ہے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے